پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعای ہے یہ آپ خوش رہے آباد رہے چینل پر نیو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے افان میرا نام ہے منصور سگیس آج کی ویڈیو کافی کمال کی اور انٹرسٹل ہونے رہی ہے اس میں آج افان بھائی پبلک کو بتائیں گے ناکپور سٹی کے بارے میں امیزنگ فیٹس ناکپور جو سٹی ہے انڈیا کی اہم ترین سٹی ہے اور اس کے بارے میں جانیں گے ساری ہسٹری اور سارا کچھ نا تو دیکھ کر آپ سب بھائیوں کو بتائیں گے کیا ہے اس میں ہمیں اچھا لگا اور کیا برا برا تو خیر نہیں لگنے والا لیکن دیکھتے ہیں اچھا کیا ہے اس میں تو یار ویڈیو کو ریجنل لکھ آپ سب بھائیوں کو میں دے گا ڈسکرپشن میں تو کارڈن کرتے ہیں 3 to 1 & start یہ کیا چیز ہے فان بھائی مہترو ٹائٹ ہے اپنے بھی دیکھتے ہیں ہوئے 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 مہترو کو اوپر کتنا پیارہ بنایا ہے نا سیٹی کو پیارہ جائے ہیں ہوئے 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 یہ کتنا خوشی ہے اپنے بھائی ہے نا مہترو ٹائٹ ہے مہترو ٹائٹ ہے مہترو ٹائٹ ہے مہاراش راج کا ایک پرمو کہتے ہیں ہاشک شہر ہے یہ شہر اپنے وشے پرسد بہت سٹوپ اور سنتروں کی کھیتی کیلئے بھی جانا جاتا ہے اچھا سنتروں یہ ہے ناکبور بھارت کا ایک مانتر ایشا شہر بھی ہے جہاں پر ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا بہت سٹوپ موجود ہیں یہ بہت ہے وہاں ہاں اوہ ہاں 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 یہاں ہاں ہاں اوہ کونے سا مہارک مہنم بالکچہ بیجمع شکلہ تک ، مہارک چلہ اوہ ، ایسا مہارک ایسا کھڑا مہارک دوسر میں بہت رہاں بیشت مہارک ویشت اس محطان دنیا کا پانچمہ سب سے تیری سے وکشت ہونے والا شہر ہے دھارمک درشنی کور سے ناکپور شہر میں ستر پردیشت ہندو سولہ پردیشت بھدیس بارہ پردیشت مسلم و دو پردیشت آنیا دھارم کے لائم میں واس کرتے ہیں یعنی کی مختلف ہے شہر میں بولے جانے والی مکھے بھاشایں مراتی و ہندی ہے ناکپور شہر کی ساچھردہ در اکیانمے پردیشت ہے شہردہ درشنی کور سے ناکپور ممبئی کے بارے مہاراست کا دوسرا سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں والا شہر ہے دوسرا دوسرا ناکپور مہاراست کا ایجوکیشن ہم بھی بولا جاتا ہے یہاں کا نی اے ای ایسی کولیج ایشیا کا سب سے بڑا فائر انجینری کولیج ہے اس کے علاوہ یہاں کا گورنٹ سنسل کولیج ریٹی ایم ایڈیو و سوڈیال ہے پریے درشنی کولیج رام دیو بابا کالیج آف اینجیدرین آدھی یہاں کے پرمک شکشہ سنستان ہے کئی ساری بولیوڈ کی فلموں نے بھی ناکپور شہر کی سنسکرتی اور یہاں کے رہن شہن کو پوری طرح سے قید کیا ہے جس میں جھنڈ، راککوش، دھاگا، ڈیبل مائنڈ، ہاف پیس جیسی کئی ان یہ فلمیں شامل ہیں مہاراست کے زیادیاشک شہر کی ستھاپنا آج سے لگ بک 314 سال پہل ہے سن سترہ سو دو میں گونڈ کے راجہ بکت بولند شاہ کے دوارہ کی گئی تھی اس کالکھنڈ کے دوران اس شہر کا نرمان بارہ گاؤں کو ملا کر کیا گیا تھا بارہ گاؤں کو جس میں راجہ پور، رائپور، ہیوری، ہریپور بھی جیسے کئی گاؤں شامل تھے دشکوں کے دور میں اس شہر کا نام کئی بار بدلا گیا بدلا گیا پرانتو انت میں شہر سے بہنے والی ناغ ندی کے نام پر اسے احتیاشک شہر کا نام نادپور کر دیا گیا ناغ پور یہ وہ کالکھنڈ تھا جب یہ شہر اپنے سب سے اچھے وقت سے گزر رہا تھا اس کالکھنڈ کے دوران بھوسلے و منٹھاؤ کے دوران شہر کے اندر کئی ساری ایتھیاسک ایمارتوں کا نرمان بھی کروایا گیا تھا جس میں سیتہ بلدی فورٹ، بھوو مردی دھر، مندر جسی کئی ایمارتیں شامل تھیں کئی ایمارتیں شامل تھیں ناغ پور شہر، ریل مارگ، سڑک مارگ اور وائیو مارگ اردھاک تینوں مارگوں سے جڑا ہوا ہے، ریل مارگ ناغ پور شہر میں ساتھ ریلوے سٹیشن موجود ہیں، جن میں ناغ پور جنگشن، اجینی، کلامنا، خپری، گوڈھانی، کمپتی اور اٹاوری جنگشن سامل ہیں جس میں سے ناغ پور جنگشن ریلوے سٹیشن، شہر کا مکھ یہ ریلوے سٹیشن ہے، یہاں پر پلیٹ فارموں کی سنگیہ آٹھ ہے، اور تیرا ریلوے ٹریک موجود ہیں، چھترپادی سیواجی ٹرمینس، لوگمانی تیلک ٹرمینس، اور پورے جنگشن کے بعد ناغ پور جنگشن، مہارشت کا چوتھا سب سے ویست ریلوے سٹیشن میں، مہارشت کا چوتھا سب سے ویست ریلوے سٹیشن میں، اوکہ سپر فاست ایکسپرس، مم سڑک مارک، شہر کی گڑے سپیڈ کولونی میں موجود سٹی بس سٹیشن، شہر کا مکھ یہ بسڈڈا ہے، ناکمول شہر کا یہ بسڈڈا آپ نے سڑک مارک یہ جریے، گمبائی، پڑے، ناسک، جیسے کئی بڑے شہروں سے جڑا ہوا ہے، جس کے جریے آپ اس شہر تک پہوچ سکتے ہیں، وائیو مارک، ناکمول شہر کے سونے گاؤں چھیتر میں موجود ہے، ڈاکٹر بابا شاہب، انتر راشتری، ہوای ایڈا، چھے چھے، چھاں ہیں، ہوای ایڈا، ہوای ایڈا، ہوای ایڈا ہوای ایڈا؟ اچھا، ہوای ایڈا مہارک، منس،ou، چھے، یہ بڑے کھڑے۔ کھڑے شہر جسے کھڑے gan بھی جانا جاتا ہے ہر سال لاکھوں سیلانی ناکپور شہر کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں آئیے جانتے ہیں وہ کون سے پرٹک سل ہیں جن کے بنا ناکپور شہر کا بھرمن ادھورہ ہے دیکشہ بھومی سٹوپ ناکپور شہر کے ابھیانکر نگر میں موجود دیکشہ بھومی سٹوپ بہت دھرم کے سب سے پوید اسمارکوں میں سے ایک ہے بے شمار بلوہ پتھروں سے بنا یہ اتھیاسک سٹوپ ایشیا کا سب سے بڑا بہت سٹوپ بھی ہے بھی مراؤں میڈکر کی یاد میں کروایا گیا تھا آج بھی یہاں پر بہت درم میں شدہ رکھنے والے لوگ انسان میں آنے کے بعد ایک آن میں بیٹھ کر شانتی کا انبھاف کیا کرتے ہیں فوٹالا جھیل ناکپور شہر کے بہت سینہ نگر علاقے میں موجود ہے فوٹالا جھیل جس کا درمار آج سے دس کو پہلے راجہ بھوسلے کے دورہ کروایا گیا تھا لگ وقت ساٹھ اکڑ کے وشاہل چھتر فل میں فیلی ہوئی اس خوبصورت جھیل کو استانینی پرٹک تیلنگ کھیڑی جھیل کے نام سے بھی جانتے ہیں شام کے زمین جھیل میں لیزر لائٹ شو اور میوزیکل فاؤنٹین شو بھی ہوتا ہے شام کے ٹائنگ اس کو دیکھنے کے لیے استانینی پرٹکوں کی بھیل یہاں پر اکھٹا ہوا کرتے ہیں رام ٹیک مدر رام پر شہر سے لگبک پچاس کلومیٹر دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے ایدھیاسک رام ٹیک مدر مدر کا درمان آج سے لگبک چھہزار سال پہلے کسی راجے کے دوارہ پروایا گیا پوراڑک مانیدہ کے انسار بھگوان شریران نے اسی ستھان پر کچھ سمیں کے لیے ٹیک لگا کر وشیران کیا تھا اسی کارڑ واس اس دن سے آج سے کسی سن کو رام ٹیک کہا جانے لگا ڈگما وارٹر فال ناکھور سے لگبک پیتریس کلومیٹر دور ہنگانہ روڈ پر موجود ہے ڈگنا وارٹر فال شہر کی چکا چون سے دور یہ وارٹر فال آنے والے سیلانیوں کو شانتی کا انبوف کراتا ہے وارٹر فال کے ٹیک نیچے سیو جی کے ایک پرتما بھی موجود ہے گرمیوں کے موسم میں پیٹک یہاں پر اکثر اپنے پریوار و دوستوں کے ساتھ گونے آتے ہیں گونے آتے ہیں ان سبی پیٹک سہلوں کے علاوہ یار کتنا مزا ہے شہر کو دیکھتے ہیں انجوائے بھی بہت کیا ہے اور اس شہر اتنی بڑی بڑی سوسائٹی ہیں یعنی ہر چیز ہے اب یہ دیکھو یہ مندر پہاڑ کی چھوٹی چھے ہزار سال پرانا ہے اور چھے ہزار ایک سو سال بھی بھائی بندہ نہیں جی سکتا اور یہ بھائی چھے ہزار سال اتنا اور مندر بھی بلکل سائی سلامت ہے اور چھے ہزار سال مو سے بولا جاتا ہے اور جنگلوں کی بیچے بیچ پہاڑی کی اوپر بلکل رہا اس شہر میں جو ہے ہوایی اڈے چیک کرو تیسری نمبر پر یعنی ہر ایک سہولت اس لئے اور دوسرا بھائی انڈیا میں بیسوے نمبر پر سفرائی والی سٹی بہت مزا ہے کون کون اس سٹی میں رہنے والا ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے انجوائے کر رہا ہے وہ کومن سیکشن میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیک سوڑی میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا بھائی